اوزین پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنمہ آیاز میر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اے بی سی نیوز کی سکرین پر ملائزہ فرمائیے کیلتی جاری ہے اور کیا دوبارہ گڑھ بڑھ کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس میں کیا گڑھ بڑھ اس سے کیا ہوگی بھائی یہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کاؤنٹنگ کریں قومی الیکشن کوئی الیکشن بلدیاتی بھی ہو کیانڈیٹ موجود نہ ہوں ان کا ایجنٹ موجود نہ ہو میں کیانڈیٹ مجھے زبردستی وہاں سے نکالا گیا پولیس کی بھاری نفری میں اور ایک میں بات کہہ دوں پیچاری پولیس شرمندہ ہو رہی تھی ان کے چہرے پہ شرمندگی تھی کہ ہم سے کیا کروایا جا رہا ہے نا 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 مجھے جب نکالا اور میں رہوں گا ہاں جی آپ اس کو نہیں نکال دیا یہ ہم وہاں موجود ہوتے تو یہ جو دھاندلا سکرپٹ ہے یہ کیسے وہاں پہ وہ وہ مجھے بات بھی سمجھ آئی اور میں نے کہا کہ اب تو میں نے سنی سنائی بات نہیں ہے شکر ہے میں گیا وہاں پہ تاکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ کیا ڈراما کر رہے ہیں اچھا آیاس آیاس آباب نے بھی کہا کہ پرسپالچی کے امیدواروں نے تعلقے لبیک کے امیدواروں کو بڑے ووٹ ڈالے گئے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو آپ کی لیڈ کے ووٹ تھے کیا ان کو نہیں ڈالے گئے ہیں کیا میں سپیکیولیٹ نہیں کرنا چاہتا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری لی ہمارا فو بوٹ یہ بنتا ہے میری تخیلات کے حوالے سے نہیں بلکہ فارم پینتالیس کے حوالے سے ہم نے وہ ساری کمپائل کر لی ہے ہماری تعداد وغیرہ جو وہ ہے وہ ابھی وہ تیار ہو رہی ہے کاپی آپ کو بھی ہم دے دیں گے اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ ہر پولنگ سٹیشن ہمارے کوئی چار سو اٹھونجا چار سو پچاس ہیں پورے ہمارے ہلکے میں تمام کی ریزلٹ بہ حوالہ فارم پینتالیس ہمارے پاس ہے اور آپ یوں پر زداندلہ کر رہے ہیں اچھا یہ جو ریزلٹ آئے ہیں یہ مطلقہ فورم پہ جو ہے وہ چیلنج کیے جا رہے ہیں تو کیا وہاں بے کچھ بیتری کی ہم غنات ہے بہی ہم دعائی کر سکتے ہیں مراد صاحب دعائی کر سکتے ہیں کہ کس میں تو بولا ہمیں پریزائیڈنگ افسران نے آ کے بتایا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ یہ سلوک کروا رکھا گیا تھا کئی شرم سے ڈوب رہے تھے کہ یہ اس ملک میں ہو رہا ہے وہ پڑے لکھے لوگ ہیں پریزائیڈنگ افسران میکپو سے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں آپ نے بھیڑ بکڑیاں تو وہاں نہیں بٹھائی ہیں ان کے سامنے آپ کی کر رہے ہیں آپ وہاں سے نکال رہے ہیں آرو کے افسر کو آپ کیپچر کر رہے ہیں میں جب دو گھنٹے بیٹھا تھا میں نے کہا آرو کو بلائیں آرو ہمیں کہے کہ یہاں سے نکل جاؤں میں نکل جاؤں گا آرو دو گھنٹے نہیں ہے ہالکہ بہین تھا ہمیں فیس نہیں کر سکتا تھا میں نے کہا کانون ہے تو یہ ہم نے وہ کرنے کل چاہیے تھی پریس کان پر میں ایسی بات نہیں کرنا چاہتا تھا کہ ہم جیت رہے تھے تو ہمیں ہرا دیا گیا میں نے کہا جب تک پورے فیکٹس میرے پاس نہ ہوں اور ہماری لیڈ جو ہے میں نے کوئی یہ نہیں کہا کہ ساٹھ ہزار کی لیڈ تھی ستہ ہزار کی ایسے میں نہیں کہا ساری ہماری دو دن ہم لگے رہے ہلکہ ہمارا بہت بڑا ہے وہ چوان سے لے کے پتہ نہیں کہا تھا تو ہمیں منگانے میں پوری کمپائل کر کے وہ کیا ہے آپ کے ساتھ یہاں پہ ایک پوسٹر لگے ہوئے شہر میں شکریہ چکوال وہ ہو آپ کو تو کہنا چاہیے شکریہ نامعلوموں جنہوں نے آپ کو جتایا ہے شکریہ چکوال کوئی شرم تو کرو اور کوئی شرم کرو وہ تھوڑا سا عداب سیاست سیکھ جاؤں جب آپ کو پتہ ہے آپ اپنی وارڈ سے ہار رہے ہیں آپ کے جو چاہیتے ہیں وہ اپنی وارڈ سے ہار رہے ہیں چکوال کا الیکشن کو کیلیفورنیا میں تو نہیں ہوا تھا نا وہ تو یہاں ہوا تھا ہر ایک کو پتہ نہیں ہے کہ وارڈ نمبر فلانے میں کیا ریزل تھا وارڈ نمبر فلانے میں کیا تھا تو آپ کہہ رہے ہیں شکریہ چکوال شکریہ محکمہ زراد شکریہ محکمہ آپ پاشی یہ کہیں آپ ہی کیا اچھا صاحب جو کمپائلنگ ہو چکا ہے اس میں کچھ اگر آپ دے سکتے ہیں اور آپ نے لیٹ میں نے کہا ہماری ہے ساڑھے چھپی ستائی سزائی وہ ہے آپ کو کوپی مل جائے جی 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 وہ کوپی مل جائے گی جو ٹوٹل ووٹس ہمارے پیپلز پارٹی کے کل ووٹ جو ہم بھی ہم بھی الیکشن میں شاید جائیں ہمیں وہ مکنہ تیس بتا دیں کہ بارہ سے چورتر کیسے باتا ہے تاکہ ہمیں آسانی ہو اور وہ پچیس پینتالیس کیسے بن جاتا ہے کچھ بتائیں تو صحیح اور ہمیں یہ ادراک نہیں تھا کہ ریاضی کیا آپ اتنے ماہر ہیں یہ تو آپ ڈاکٹر عبدالسلام سے بھی زیادہ چلے گئے ہیں موسیٰ مکنفیش تے ایک آجاز ہمیں دیکھتے ہیں اچھا یار صاحب صاحب دیکھیں یا یہ دوسرا دن ہو گیا ریزلٹ آئے ہوئے آپ کے لئے سلمان رکھنو راجل صاحب نے نکٹالیس چیلنج کر دیا تھا اور آئی کورٹ سے سٹیک کر دیا تھا جو ریزلٹ ہے تو آپ دیکھتے نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ سے کوئی سستی ہوگی ہے دوسرا دن کیا ہیں ہم نے وہ کیا ہے ہم نے کوئی وہ اور اور کرنا تھا ہم نے ریزلٹ کمپائل کر رہے ہیں ہم نے نہیں پتا کہ وہ کیا ہے سب آپ پہلے بھی الیکشن لڑتے رہے ہیں کیا تاریخ میں آپ کیا تاریخ میں پہلے کوئی ایسا الیکشن دیکھا ہے کہ آرو آفیس میں کنیڈیڈ کو جانا کبھی نہیں ہوا تاریخ تاریخ پاکستان آپ چھوڑ دیں تاریخ پاکستان سے پہلے جب سے ڈسٹرکٹ بورڈ کے الیکشن انگریزوں کے تحت ہوئے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوا تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پانچ حال نکالے گی